پاکستان کی عالمی سطح پر صبح کی یورپ نے پروازے بند کی دوست ملک ملائشہ نے پی آئی اے کا جہاز ہی پکڑ لیا لیس کے واجبات ادا نہ کرنے پر کولا لمپور ائرپورٹ پر تیارہ مسافروں سمیت قبضے میں لے لیا گیا پی آئی اے کا عملہ بھی پھنس گیا ترجمان پی آئی اے کے مطابق مسافر کل پاکستان پہنچیں گے دوہزار اکیس کا پہلا مہینہ ہی بھاری پندرہ دن میں دوسری بار پیٹرول مہنگا تین روپے بیس پیسے بڑھنے سے پیٹرول ایک سو نو روپے بیس پیسے فی لیٹر ہو گیا ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے پچانوے پیسے اضافے کے بعد ایک سو تیرہ روپے انیس پیسے لیٹر ہو گیا مٹی کا تیل تین روپے اور لائٹ ڈیزل چار روپے بیالیس پیسے مہنگا اطلاق رات بارہ بجے سے ہو گا مریم نواز نے یاد تو آتی ہوگی ایک انبان سے ویڈیو شیئر کر دی کہتی ہیں مہنگائی کی چکی میں پستے عوام پر روز قیامت دھائی جا رہی ہے آپوزیشن عوام کو آپ کے عذاب سے نجات دلانا چاہتی ہے کمر توڑ مہنگائی نے غریب کے لیے دال روٹی بھی مشکل بنا دی ایک ہفتے کے دوران تئیس اشیاء ضروریہ کے قیمتوں میں اضافہ چینی، گھی، کوکنگ آئل اور آٹا مہنگا چاول، دالے، لیسن اور میرچ کی قیمت بھی بڑھ گئی متعدد شہروں میں چینی کے سو روپے فیکلوں میں فروغ جاری عوام، بزلی، گیس، پانی اور ٹیلی فان کے بلوں سے پریشان خبر پختونخواہ کے وزراء کی موجیں لگ گئیں کیپی میں وزراء کے سارے بل اب حکومت ادا کرے گی بلوں پر کوئی حد بھی مقرر نہیں کی گئی وہی ہوا جس کا ڈر تھا وسیر طوانائی عمر ایوب نے حالیہ بلیک آؤٹ کی ذمہ داری بھی نون لیک پر ڈال دی کہتے ہیں سابق حکومت نے جو غلط منصوبہ بندی کی اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں سابقہ حکومت میں آٹھ بار بلیک آؤٹ ہوا تھا ہم نے آٹھ گھنٹے میں بجلی کا نظام مکمل بحال کیا ان کی منصوبہ بندی کا خمیازہ عوام دو ہزار تئیس تک بھوک دیں گے لمبی چھوٹیاں ختم اب ہوگی پڑھائی لکھائی حکومت کا اٹھارہ جنوری سے تعلیمی دارے کھولنے کا اعلان سب سے پہلے نویں سے بارویں تک کلاسز لگیں گی یکم فروری سے پرائمری سے آٹھنی جماعت اور ہائر ایڈوکیشن کے دارے کھولیں گے بغیر امتحان دیئے کسی طالب علم کو اگلی کلاس میں پروموٹ نہیں کیا جائے گا سکول کھولنے کے حکومتی فیصلے سے طلبہ اور والدین دونوں پریشان آن لائن کلاسز اور امتحانات دینے کا مطالبہ سوال اٹھایا کہ کیا ملک میں کرونا کیسز کے شہرہ میں کمی آگئی؟ کیا کرونا سے امواد کم ہو گئی؟ تعلیمی اداروں میں وبا پھیلی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ وفا کرو گے وفا کریں گے جفا کرو گے جفا کریں گے شیخ رشید کا پی جی ایم کو دو ٹوک پیغام کہتے ہیں امن و امان خراب کیا تو قانون حرکت میں آئے گا مولانا فضل الرحمن ملک پر رحم کریں پروپیگنڈا حکومت چلانے والے عوام پر رحم کریں حکومت چلانے والے پیچھے ہٹیں تو حکومت آٹھ دن نہیں چل سکتی رانہ سناؤلہ کا جوابی بار بولی اب حکمرانوں کی معافیہ مانگنے کا وقت ہے مگر عوام انہیں معاف نہیں کریں گے ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے چیئرمن نیب سے سوالات کہتے ہیں چیئرمن نیب بتائیں انہیں بلیک میل کون کر رہا ہے حکومت کو نیب کے احتساب پر کیا اعتراض ہے نیب بالوں کی فیملی باہر رہتی ہے ان کے ریٹرن کون چیک کرے گا جب تک نیب والے اپنے احساسے ڈکلیر نہیں کریں گے جدو جہد جاری رہے گی لاہور اور کراچی کی ایک کہانی لاہور میں کچھرے کے دھیر کراچی بھی بن گیا کچھرا کنڈی گندگی نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ائرپورٹ کے اطراف میں پرندے ہی پرندے نیاروں سے پرندوں کا ٹکرانہ معمول بن گیا خیب پختنخوا حکومت نے مری کا پانی بند کرنے کی دھمکی دے دی پنجاب حکومت انیس سو اکتیس سے اب تک مری کو دینے والے پانی کا موافضہ دے کیپی حکومت نے وفاق سے بھی مدد مانگ دی کرونا کی دوسری لہر زیادہ خطرناک وائرس مزید پینتالیس افراد کی جان لے گیا ایک روز میں چوبیس سو ستھرہ افراد میں وبا کی تصدیق ایکٹیف کیسز کی تعداد چھتیس ہزار اکسو انہتر تک جا پہنچی برطانیہ میں کرونا کی نئے قسم سے متاثر ہونے والے تین مریض کراچی میں سہتیا وائٹس ایپ پالیسی پر وزارت سائنس کی اچھلکور دو اپلیکیشنز بنانے کا اعلان کر دیا ایک اپلیکیشن سرکاری ملازمی دوسری عام سارفین کے لیے ہوگی کلاسکل اور جدت کا امتزاج کراچی میں معروف مصورہ حاجرہ منصور کے فنپاروں کی نمائش تصاویر میں مغلیہ آٹ اور جدید آٹ کینوز کی زینت بن گیا موسیقی